ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سمجھا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے کہ کن کن ایکٹریس کے ساتھ سلمان کا افیر رہا ہے اگر نہیں پتا ہے تو سنیے یہ کہانی ہیڈ فون لگائیے اور تیار رہیے ایک بولی وڈ سینسیشن کی لف سٹوری کے بارے میں سننے کے لیے دوستو ان بولی وڈ ایکٹریس کے آگے دل ہار بیٹھتے سلمان لیکن ابھی تک ہے سنگل بولی وڈ کے دبنگ خان آج باون سال کے ہو گئے ہیں اپنے فلمی کریئر میں سلمان کو وہ شہرت حاصل ہے جو کم ہیک علاقاروں کو ملتی ہے سلمان کا جنم اندور کے ایک شہر میں ستائیس دسمبر انیس سو پینسٹھ کو ہوا تھا بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ سلمان کا پورا نام عبدالرشید سلیم خان ہے سلمان فیمس لیکھر سلیم خان اور ان کی پہلی پتنی سلمان کے بڑے بیٹے ہیں سلمان بولی وڈ میں اپنے افیرز کو لے کر کافی چرچہ میں رہے ہیں سلمان نے اپنے کریئر کی شروعات انیس سو اٹھاسی میں بیوی ہو تو ایسی سے کی تھی حالانکہ اس میں سلمان سہک علاقار کے روپ میں نظر آئے تھے لیکن انیس سو نانمے میں سلمان نے لیڈ ایکٹر کے روپ میں فلم میں نے پیار کیا سے شروعات کی اور یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی اس میں ان کے ساتھ نظر آئی تھی بھاگے شریح لیکن فلموں میں آنے سے پہلے ہی سلمان کا نام ایکٹرس کے ساتھ لنک اپ ہونے لگا تھا سلمان کے لائف میں سب سے پہلے ایکٹرس سنگیتہ بجلانی نے انٹری کی انیس سو اسی میں جب سنگیتہ نے میس انڈیا کا تا جیتا اس کے بعد سے سلمان کے ساتھ ان کے لنک اپ کے خبریں خوب چرچہ میں تھی لیکن یہ رشتہ زیادہ سمجھ تک نہیں رہا اور دونوں کے بیچ کرواہ ہٹ آگئی سنگیتہ بجلانی نے پورو کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد عزر الدین سے شادی کر لی اور سنگیتہ بجلانی کے جانے کے بعد سلمان کی زندگی میں انٹری کی پاکستان کی انیس سال کے ایکٹرس سومی علی نے دونوں کے بیچ کافی اچھا رشتہ تھا سومی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پندرہ سال کی عمر سے ہی انہیں سلمان پر کرش تھا اور وہ تب ہی سے ہی سلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یہی کارن تھا کہ سومی نے بولی وڈ میں قدم رکھا لیکن ان دونوں کا رشتہ بھی کسی کا کار پر نہیں پہنچا آٹھ سارے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد دونوں الگ ہو گئے سومی نے سلمان سے الگ ہونے کا کارن ان کی شراب کے لگت اور ابیوسی بیوہار کو بتایا تھا سومی سے بریک اپ ہونے کے بعد سلمان کی لف سٹوری اشوریہ کے ساتھ شروع ہو گئی سال 1999 میں آئی فلم ہم دل دے چکے سنم کے دوران شروع ہوئی تھی دونوں کا پیار کافی پروان چڑا لیکن 2002 میں دونوں کی لف سٹوری کا انتھ ہو گیا دونوں کے الگ ہونے کا کارن وہی تھا سلمان کی ابیوسی بیوہار اشوریہ کو پریشان کر رہا تھا جس کے چلتے انہوں نے سلمان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اشوریہ کے لائف سے جانے کے بعد سلمان انہی کی ہمشکل سنیہاں اللال کو انڈسٹری میں لے کر آئے دونوں کے بیچ رشتوں کو لے کر کافی چرچہ رہی لیکن دونوں نے کبھی میڈیا کے سامنے کچھ نہیں کہا اب سنیہا ساؤتھ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اس کے بعد سلمان کی لائف میں انٹری ماری کیٹرینہ کیف نے سلمان نے کیٹ کی ڈوبتے ہوئے کریئر کو سہارا دیا اور آج کیٹ بولیور کی ٹوپ ایکٹریسس نے ایک ہیں کیٹرینہ نے سلمان کے ساتھ مہنے پیار کیوں کیا میں نظر آئی سلمان کیٹ کو لے کر کافی سیریس تھے لیکن اس بار بھی سلمان کو کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا اور پھر کیٹرینہ بھی کے ساتھ نکل گئی اس کے بعد سلمان کا نام کیٹ کی ڈوبتے کیٹ زرینہ کھان کے ساتھ جڑا لیکن وہ صرف سرکھیاں ہی تھی اس کے بعد بگ بوس کی ایکٹریس ایکس کنٹسٹینٹ کلاوڈیا کے ساتھ بھی جوڑا گیا لیکن سب ہوا میں ہی نکل گئی ان دنوں سلمان اپنی گل فرنڈ لولیا وینطور کے ساتھ ہی بیزی ہیں لولیا ایک ٹرومانین ایکٹر ہیں اور اینکر ہیں سلمان کے ویدیش ٹریپ کے دوران سلمان لولیا سے ملے تھے اس کے بعد بھائی انڈیا بھی آئیں اتنا ہی نہیں سلمان نے ارپتہ کی شادی میں لولیا کو گل فرنڈ کہہ کر انٹروڈیوز کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اور لولیا کے بیچ میں یہ رشتہ کتنے سمیں تک بنا رہتا ہے دوستو یہ تھی ہمارے بولی وڈ کے بھائی سلمان کھان کی سٹوری اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو خدا حافظ شباک ہے سسریع کال